بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم بی ایس این تھرڈ سمیسٹر کی انگلیش پر رہے ہیں انگلیش میں ہم نے اس کا فسٹ لیکچر جو کہ پریزنٹیشن پہ تھا اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا سیکنڈ لیکچر ہمارا ایسے رائٹنگ پہ تھا اس کو بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا آج کا جو ہمارا تھرڈ چپٹر ہے وہ ریڈنگ پہ ہے کہ ریڈنگ کیا ہوتی ہے اس کے لئے سکلز کیا ہوتے ہیں ریڈنگ سٹرٹیجیز کیا ہوتی ہے یہ سب ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے آچھا سٹوڈنٹس اس کی کچھ اوورویو ہمارے ساتھ موجود ہے مطلب یہ کہ اس کے جو اوبجیکٹیوز کے کون کون سے اوبجیکٹیوز آج کا ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ہم کور کریں گے تو ہم ڈیفینیشن کور کریں گے کہ ریڈنگ کیا ہوتی ہے ریڈنگ کے حوالے سے جو سیئنگ ہے جو حوالے ہیں famous quads ہیں وہ ہم جانیں گے ریڈنگ ایک سانس لینے کی طرح ایک چیز ہوتی ہے ایک input ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے وہ ہم پڑھیں گے جو اسکل ہوتے ہیں ریڈنگ میں جتنے بھی اسکل involve ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے ریڈنگ habits کے بارے میں ہم پڑھیں گے ریڈنگ comprehension strategies کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور ریڈنگ skills کے بارے میں ہم پڑھیں گے اچھا سٹورنٹس تو what is reading ریڈنگ کیا ہے تو لکھا ہے ریڈنگ is a multifaceted process involving word recognition, comprehension, fluency and motivation ریڈنگ جو ہے یہ ایک multifaceted process ہے multifaceted process کا مطلب یہ ہے کہ مختلف حصوں پر مشتمل ایک process ہے جس میں کیا ہوتا ہے جس میں words کی recognition ہوتی ہے ان کی recognition مطلب کہ words کی acknowledgement words کی identification ہوتی ہے comprehension یعنی words کی understanding ہوتی ہے words کی fluency اور words کی motivation ہوتی ہے تو اس قسم کے process کو ہم reading کہتے ہیں کہ ایک multifaceted process جس میں words کی recognition ہو اس کی comprehension ہو اس کی fluency اور ان کی motivation ہو اس قسم کے process کو ہم reading کہتے ہیں تو آپ لوگوں نے امسی کی اس point of view سے یاد رکھنا ہے کہ reading جو ہے ایک multifaceted process ہے it is a complex cognitive process of decoding symbols in order to construct and derive meaning یہ کیا ہے؟ یہ ایک complex cognitive process ہے cognitive process students ایک ایسے mental process کو کہتے ہیں کہ ایک ایک ایسا mental process جو کہ learning کے لیے یا understanding کے لیے ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ cognitive process کہتے ہیں تو یہ reading بھی ایک complex cognitive process ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جس میں ہم decoding symbols in order to construct and derive meaning ہم decoding symbols مطلب کہ اپنے لیے عبارت کو آسان بناتے ہیں کس لیے آسان بناتے ہیں؟ تاکہ ہم کوئی چیز اخص کر سکے کوئی معنی اس سے اخص کر سکے اس کو اخص کرنے کے لیے کنسٹرکٹ کرنے کے لیے یا معنی کنسٹرکٹ کرنے کے لیے معنی بیولٹ اپ کرنے کے لیے یا معنی اخص کرنے کے لیے ڈرائیو کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ decoding symbols کرتے ہیں یعنی عبارت کو آسان بناتے ہیں تو اس کو ہم ریڈنگ کہتے ہیں جو ٹیکسٹ اور ریڈر ہوتا ہے ان کے درمیان کمپلیکس انٹریکشن یہ ریڈنگ کہلاتی ہے ریڈنگ ایک کمپلیکس انٹریکشن کہلاتی ہے کس کے درمیان جو ریڈر اور جو ٹیکسٹ ہوتا ہے ان کے درمیان ریڈنگ is an acquired taste ریڈنگ جو ہے یہ acquired چیز ہوتی ہے ایک پیدا ہونے والی acquired means کے بعد میں اسے acquired کیا جاتا ہے اسے وقت کے ساتھ ساتھ acquired کیا جاتا ہے یہ develop ہوتی ہے جتنا بندہ زیادہ پڑتا ہے اتنا زیادہ اس کی جو ریڈنگ اسکلز ہوتی ہے وہ امپروو ہوتی ہے ریڈنگ is a source of joy ریڈنگ کیا ہے ایک ایک source ہوتا ہے جو ہی کا خوشی کا ایک source ہوتا ہے اقارڈنگ تو ریورس انٹیمپرلی 1978 یہ جو ریورس انٹیمپرلی ہے سٹوڈنس یہ ایک گوگل بک ہے ایک گوگل بک ہے جو کہ ایکس فورڈ یونیورسٹی پریس جو ہے اس نے 1978 کو یہ شائع کی تھی اور اس کا جو اوریشنل فارم ہے وہ ریسنلی یونیورسٹی آف کلیفورنیا میں موجود ہے تو اس بک کے مطابق it has been estimated that of the time adults spent on communication activities they spent 16% on reading adults جو ہوتے ہیں وہ جتنا وقت اپنے communication activities میں جتنا وقت اپنا کرتے ہیں اپنا وقت جو ہے وہ لگاتے ہیں اس میں سے 16% جو ہے وہ ریڈنگ پہ لگاتے ہیں تو یہ کیا ہے ایک خوشی کا باعث ہے وہ اپنے خوشی کے لیے اپنے communication میں کیا کرتے ہیں adults communication میں جتنا time وہ گزارتے ہیں اس میں سے 16% وہ ریڈنگ پہ بھی گزارتے ہیں تو ریڈنگ جو ہے ایک اچھی habit ہے famous course about reading famous کچھ حوالے ہیں لوگوں کے famous لوگوں کے حوالے ہیں ریڈنگ کے کے لیے کہ ریڈنگ کیا ہے اچھا students تو لکھا ہے کہ reading make a full man یہ Francis بیکون جو ہے اس نے لکھا ہے کہ reading make a full man کہ ریڈنگ کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ ایک full man بن جاتا ہے complete man بن جاتا ہے تو reading بندے میں ایک kind of good skills جو ہے وہ develop کر دیتی ہے اس بات کا یہ مطلب ہے یہ جو Francis بیکون ہے یہ ایک Lord Lord Virulum نام سے بھی جانے جاتے تھے ایک انگلش philosopher تھے جس نے یہ حوالہ دیا ہے کہ reading جو ہے وہ بندے کو کیا کرتا ہے ایک full بندہ بنا دیتا ہے اچھا students تو دوسرا ہے reading is to the mind what exercise is to the body آپ لوگوں کو پتا ہے کہ exercise کی اتنی اہمیت ہوتی ہے بندے کے باڈی کے لیے کہ جب exercise کرتے ہیں تو اسے جو ہمارے 11 body systems ہیں جتنے بھی ہمارے body systems ہیں یعنی 11 body system سب کے لیے benefit ہوتی ہے سارے body systems کے لیے اس کے advantages ہیں تو جیسا کہ exercise کا ہمارے body کے لیے advantages ہیں ہمارے body کے لیے اتنے اچھے اس کے اثرات ہیں اسی طرح یہ reading جو ہے اس کا ہمارے mind کے لیے اتنے اچھے اثرات ہے جتنا جتنا زیادہ پڑھ اتنا زیادہ جو mind ہے وہ fresh ہوگا اتنا زیادہ mind جو ہے اسے advantage ہوگی یہ کس نے کہا ہے یہ جوسیف ایڈیسن نے کہا ہے جوسیف ایڈیسن جو ہے یہ ایک انگلیش ایسیسٹ تھا ایسے لکھتا تھا یہ playwright بھی تھا دراما نگار تھا ایک point بھی تھا اور اس نے کیا کیا ہے اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جیسا exercise body کے لئے جتنا important ہے اتنا reading جو ہے وہ ہمارے mind کے لئے important ہے پھر a reader lives a thousand life before he dies the man who never read lives only one ایک reader مرنے سے پہلے ایک ہزار سال جیتا ہے ایک ہزار جیتا ہے جو reader ہوتا ہے لکھا ہے کہ a reader leaves a thousand lives before he dies ایک reader جو ہوتا ہے وہ مرنے سے پہلے ایک ہزار جیتا ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ صرف زندہ رہتا ہے the man who never read leaves only ones اور جو نہیں پڑھتا وہ صرف زندہ رہتا ہے یہ کس نے کہا ہے جو George R.R. Martin ہے اس نے کہا ہے کہ ایک reader جو ہے وہ مرنے سے پہلے ایک ہزار جیتا ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ صرف زندہ رہتا ہے یہ ایک American novelist تھا یہ screenwriter بھی تھا screenwriter means کہ film کا منظر نگار تھا یہ movies ہوتے ہیں ان کا منظر نگار اور television producer بھی یہ تھا اور یہ story writer بھی تھا تو اس نے کہا ہے کہ a reader lives a thousand lives before he dies the man who never reads lives only once تو اتنا جو ہے reading کی اہمیت ہے read a thousand books your world will flow like a river لیسا سی نے کیا کہا ہے لیسا سی جو ہے یہ ایک American writer اور novelist بھی ہے اس نے کیا کہا ہے کہ ایک thousands of books پڑھ لے تاکہ جو الفاظ ہے وہ river کی طرح flow کر ہے تو river کی طرح فلو کرنے کے لیے اپنے الفاظ کو thousands of books پڑھ نا جو ہے وہ لازمی ہے اچھا students reading is like breathing in تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ reading جو ہے وہ sands لینے کی طرح ہے reading is just like breathing in writing is like breathing out جو reading ہوتا ہے سیم اسی طرح ہوتا ہے جیسا کہ ہم sands لیتے ہے breathing in کرتے ہے اور writing جو ہے وہ سیم اسی طرح ہوتا ہے جیسا کہ ہم breathing out کرتے ہے مطلب یہ کہ جتنا بندہ reading کرتا ہے اتنا اچھا وہ writer بنتا ہے reading is a key to learning reading کیا ہے learning کے لیے an avid reader can become a fluent writer جو avid reader ہوتا ہے avid reader کا مطلب ہے جو شوقین reader ہوتا ہے جو شوق سے reading کرتا ہے وہ پھر ایک fluent writer بنتا ہے وہ ہے read کرتے ہے write کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہے لکھنے کے لیے reading increases our general knowledge and widens our mental horizon reading کیا کرتا ہے ہمارے general knowledge کو increase کرتا ہے اور ہمارا جو mental horizon ہے ان کو widens کرتا ہے ان کو جو ہے وسیق کرتا ہے mental horizon means کہ ہمارے جو level of understanding ہے ہمارے mind کا جو level of understanding ہے اس کو reading کیا کرتا ہے ویڈنز کرتا ہے اس کو بڑا کرتا ہے کھولتا ہے وسیق کرتا ہے دیکھے لکھا ہے reading کیا ہے reading input ہے اور writing output ہے مطلب یہ کہ ہم جتنا زیادہ ہم reading کرے اتنا fluent جو ہے ہم writer بن سکتے یہ skills کون کون سے ہے جو کہ reading میں involved ہے کون کون سے skills ہے جو کہ reading کے لئے ضروری ہوتے ہے تو what is involved in reading reading میں کیا involved ہے لکھا ہے reading fast efficient reading sorry یہاں سے start لیتے ہے reading well with understanding effective reading reading well کیا skill کیا ہے اس کے لئے ہے کہ reading well کر نی ہے reading well کا کیا مطلب ہے کہ effective reading کرنی ہے مطلب یہ کہ understanding reading کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ text پڑھا ہے بس اس کو پیجز سے آگے جاتے جا رہے ہو ایسا نہیں کرنا جو پڑھنا ہے اسے سمجھ نہ ہے understanding کے ساتھ پڑھنی ہے یا effect reading کہا جاتا ہے understanding text type and language features کس چیز کو understand کرنا ہے جو text کا type ہوتا ہے text type means کس قسم کا text ہے اس کو understand کرنا ہے اور language features جو language features ہوتے ہیں ان کو understand کرنا ہے language features means کے خصوصیات ہوتے language کے for example sentence structure noun groups phrases وقابلری ہے اور punctuations وغیرہ ہے ان سب کو understand کرنا ہے تیسرا کیا ہے understanding text structure cohesion and syntax جو text structure ہوتا ہے اس کو understand کرنا ہوتا ہے اس میں جو cohesion اور syntax ہوتی ہے اس کو understand کرنا ہے cohesion کیا ہے students cohesion کا جو ہے sentence اور paragraph کا جو flow ہوتا ہے کہ ایک sentence کے بعد دوسرا sentence ایک paragraph کے بعد دوسرا paragraph یہ جو flow ہوتا ہے اس کو ہم cohesion کہتے ہے کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ ایک cohesion ہوتا ہے تو اس کو بھی سمجھنا ہے and syntax syntax means کہ اس میں sentence کی formation اس کے ساتھ associated grammatical rules اس مطلب کے جو الفاظ کی ترتیب ہے اس کو syntax کہتے ہے تو اس کو بھی سمجھنا ہے چوتھا کیا ہے purpose reading کے purpose کو جان ہے اس کے purpose کو جان ہے یہ ایک skill ہوتا ہے پھر ہے content vocabulary content vocabulary ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ vocabulary میں کس طریقے سے use کی گئی ہے کس قسم کے vocabulary use کی گئے ہے content knowledge وہ content کیا knowledge فرہم کرتا ہے اس کو جان نا ہے reading fast efficient reading اور fast reading کرنا ہے جسے ہم efficient reading کہتے ہیں اچھا students تو یہ skills تھی reading میں اب reading habits good reading habits اب لوگوں نے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اب جو habits پڑھ رہے ہیں ان کو اپنے اچھے سے دیکھنا ہے اور خود میں یہ develop کرنی ہے خود میں یہ اچھے جو habits ہیں good habits reading کے ان کو اپنے آپ میں develop کرنی ہے کیا ہے activate background knowledge background knowledge کو activate کرنا ہے background knowledge کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ لوگ دیکھیں گے ایک text اٹھائی ہے اس کو دیکھیں گے کہ مطلب یہ کیا بتانا چاہتا ہے اس کا background knowledge کیا ہے وہ ہم کیا کریں گے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے visualize کرنا ہے visualize کا مطلب کی اپنے تصور میں لانا ہے اب دیکھیں فار example کوئی ایک text ہے جس میں کسی text میں لکھا ہے کہ hospital hospital فار example agency hospital تو اب ہی آپ لوگ دیکھیں اگر agency hospital میں کہہ رہی ہو تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ وہاں کے words وہاں کے rules اگر آپ گئے ہیں تو وہاں کا main gate اس کے اندر enter ہو تو اس کو visualization کہتے ہے visualize کرنا کیا بھی کوئی text آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کوئی text میں بتا رہا ہے کہ hmc hospital جو ہے وہ وہاں پہ اس کا main gate ہوتا ہے اس میں کتنے words ہے اس میں administration side کہاں ہے emergency ward کہاں ہے تو یہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے mind میں تصور بن جاتا ہے تو اس کو کہتے ہے visualization تو آپ نے reading کے وقت visualization کرنی ہے questions questions بنانے ہے خود کے لیے questions بنانے ہے کہ کیا ہے مجھ سے یہ جو reading ہے اس میں میں نے کیا کیا پڑھا کیا میں نے جانا خود سے question کرنے چاہیے make inferences means کہ اس کا خلاصہ نکالنا چاہیے inferences means کہ خلاصہ اس کا نکالنا خلاصہ اس کا نکال determine importance اس کا importance اس کا جو importance ریڈنگ کا کیوں ریڈنگ کر رہے ہے اس میں important کیا ہے وہ اس کا پتہ لگانا یہ ایک good habit ہے synthesize means ترقیب دینا کلیا بنانا اپنے لئے ریڈنگ کے لئے کلیا بنانا ایک ترقیب دینا تو یہ ایک good ریڈنگ habit ہے monitor for meaning چیک کرنا اس کے meaning کے لئے کہ یہ جو whole ریڈنگ ہم پر رہے ہے اس کا مطلب کیا ہے تو یہ کیا ہے monitor کرنا meaning کے لئے یہ good habits ہیں reading comprehension strategies reading comprehension کرنے کے لئے reading کو سمجھنے کے لئے reading کو understand کرنے کے لئے strategies کیا ہے کون کون سے عمل ہم کر سکتے ہے جس کے روح ریڈنگ comprehension کر سکے بھی اس کے ریڈنگ کو understand ہم کر ریڈ بار بار ٹیکسٹ کو پڑھ بار بار اگر پڑھ ہے بندہ تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ ٹیکسٹ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے مجھے کیا بتانا جاتا ہے more information is equal to more understanding جتنا زیادہ information دیکھا جائے اتنا زیادہ بندہ سمجھ جائے گا مطلب یہ کہ جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ وہ understand کرے گا activate prayer knowledge کیا کرنا چاہیے prayer knowledge activate کرنا چاہیے means کہ what do I already know about this کیا میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہو یہ جو ٹیکسٹ میرے سامنے ہے کیا مجھے پہلے سے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے یہ prayer knowledge develop کرنی ہے activate کرنی ہے use context clues use clues کا مطلب ہے کہ sentence میں اپنے لئے hints found کرنے ہیں hints لینے ہیں unfair meaning اس کا معنی اس کا اندازہ لگانا ہے اس کا meaning کیا ہے مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے read between the lines کیا کرنا ہے lines کے در میں پڑھ ہے تاکہ کوئی کوئی اندازہ لگ سکے کسی meaning کا کیا کہنا چاہتا ہے think aloud talk through it huge think aloud کا مطلب یہ ہے کہ thinking کرنی ہے aloud means کہ hugely thinking کرنی ہے اس کے لئے اچھے سے سوچ نا ہے اور talk through it اور اسے بولنا ہے اپنے آواز سے اسے بولنا ہے بول کے اس کو پڑھ نا ہے summarize the story character setting problem solution پھر کیا کرنا ہے summarize کرنا ہے story کو اپنے لئے اس کی summarization کرنی ہے اس میں characters کا بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اس کی setting کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے problems کو اور پھر اس کے solutions کو پھر locate keywords keywords اپنے لئے locate کرنے ہے کہ keywords اس میں کیا کیا تھے make predictions پیشنگوی کرنی ہے means کہ prediction پیشنگوی کرنا پہلے سے ابھی پڑھتے جا رہے ہو اس کا مقصد یہ ہوگا اس طرح کے predictions کرنے چاہیے think pair share کیا کرنا ہے سوچ نا ہے words کے پیر بنانے ہے اور پھر ان کو share کرنے ہے پیر کا مطلب یہ کہ جوڑ بنانا ہے پھر اس کو کیا کرنا ہے share کرنا ہے use word attack strategies rereading rereading مطلب یہ کہ جو word strategies ان کو اپنانا ہے rereading کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کے prefix اس کے root اور اس کے suffix ان کو جاننا ہے کہ الفاظ پہلے اس کے prefix کو دیکھیں گے پھر root word کو دیکھیں گے اور پھر ان کے suffixes کو دیکھیں گے اور ان کو جانیں گے visualization کرنا ہے visualization کا مطلب کیا ہے visualization کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے تصور میں لانا ہے تصور میں اس کے لیے سوچ کرنی ہے use graphical organizers کیا کو ہم knowledge map بھی کہتے ہے یا concept map بھی ان کو کہا جاتا ہے یہ conceptual diagram ہوتی ہے جو کہ visual symbols ہوتے ہیں اس کے ذریعے جو concept ہوتا ہے knowledge کا اس کو express کیا جاتا ہے تو ان کو ہم graphical organizers کہتے ہیں پھر last میں کیا کرنا ہے evaluate understanding evaluate understanding کا مطلب یہ ہے کہ اپنے understanding کو evaluate کرنا ہے کہ آیا میں نے کچھ جانا میں نے جو پڑھا اس سے میں نے کیا معنی اخص کیا میں نے کیا کیا پڑھا یہ evaluate کرنا ہے what did I learn کہ میں نے کیا پڑھا دیکھیں آپ ایموجی سے بھی سمجھ رہے ہے کہ میں پڑھا تو لاسٹ میں یہ اسٹریٹیجی اپنانی ہے اچھا سٹوڈنٹس تو ریڈنگ اسکلز میں کیا ہے اسکیمنگ اسکیمنگ کیا ہے اسکیمنگ جو ہے یہ جب ہم کسی بھی ٹیکسٹ کو اسکیمنگ کی سے کہتے کسی بھی ٹیکسٹ کو جب ہم ریڈنگ کرتے ہے اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جنرل آئیڈیا جو ہے اس کو ہم پک کریں تو جنرل آئیڈیا کو پک کرنے کے لئے جب ہم ریڈنگ کرتے ہے تو اس کو اسکیمنگ کہا جاتا ہے اسکیمنگ اس سم ٹائم ریفر ٹو ایز گسٹ ریڈنگ اسکیمنگ کو باس ٹائم جو ہے وہ ایک گسٹ ریڈنگ بھی کہا جاتا ہے گسٹ ریڈنگ کا کیا مطلب ہے خلاصہ پڑھنا اسکیمنگ جو ہے اس کو باس ٹائم گسٹ ریڈنگ ہے جس کو ہم ریپیٹ لی کرتے ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میٹیریل ہمارے سامنے موجود ہے جو ہمارے ساتھ کنٹیکس موجود ہے اس کی ہم جو جنرل آورویو ہے وہ ہم احس کریں وہ ہم جان لیں اس میں ہم کیا کرتے ہے اس میں ہم ڈیٹیل پہ نہیں جاتے ڈیٹیل تلاش ہم نہیں کرتے اسکیمنگ اس پیسیفک ریڈنگ اسکیمنگ اسکیمنگ کیا ہے ایک سپیسیفک ریڈنگ اسکیمنگ ہے جو کہ ہم نیوز پیپرز پڑھتے وقت اسکیمنگ کرتے ہے میسیجز پڑھتے وقت اور ایمیل دیکھتے وقت ہم کیا کرتے ہے ہم اسکیمنگ کرتے ہے اس میں اس کا ایک جنرل آئیڈیا ہم اخص کرنے کی کوشش کرتے ہے اس میں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے یوز اسکیمنگ ان پریویونگ میس کے ریڈنگ بیفور یو ریڈ اسکیمنگ کپ یوز کرنا ہے اسکیمنگ پریویونگ کرتے وقت یوز کرنا ہے پریویونگ میس کہ ریڈنگ بیفور یو ریڈ ریڈ ریڈنگ بیفور یو ریڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو پڑھنے سے پہلے جب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہے تو اس کو پریویونگ کرتے ہے اور پریویونگ کرتے وقت کیا کرنا ہے اسکی اپنانی ہے اسکی مین یوز کرنی ہے کہ کسی چیز کو پڑھنے سے پہلے اس کا جنرل جو آئیڈیا ہے وہ اخص کرنا ہے ریویونگ مطلب کہ ریڈنگ آفٹر یو ریڈ اور ریڈ کرنے کے بعد تو اسکی ہم کب یوز کر سکتے ہے ریڈ کر سکتے ہے اور کسی ریڈنگ کو کرنے کے بعد بھی اس کا جو جنرل آئیڈیا ہے وہ اخص کرنے کے لئے ہم اسکی کر سکتے ہیں کیا یہ ایک سکی کرتے ہے اسکی ہم تب کرتے ہے کہ جب ہم مین آئیڈیا اس کا سمجھنا اگر ہو ہمیں مین آئیڈیا کو جب ہم نے وش کیا ہے ایک لونگ ریڈنگ ہم نے اٹھائی ہے اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کا مین آئیڈیا اخص کرنا ہے مین آئیڈیا ڈیرائیف کرنی ہے تو اس ٹائم ہم سکیمنگ کرتے ہیں یا ریسرچ پیپر کے لئے جب کوئی سورس میٹیریل تلاش کرتے ہے اس ٹائم اسکیمنگ کا یہ جو طریقہ ہے یہ اپناتے ہے اسکیمنگ جو ہے یہ کیا کرتا ہے جو لیبوریس ریڈنگ کے مطلب لیبوریس ریڈنگ کیسے کہتے جو مشکت سے بھر پور جو ریڈنگ ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ مشکت ہوتی ہے اس ریڈنگ کو ہم لیبوریس ریڈنگ کہتے ہے تو لیبوریس ریڈنگ کے لیے جو جتنے بھی ٹائم چاہیے ہوتے ہے اس ٹائم کو اس کیمنگ کے ذریعے ہم سیف کر سکتے ہیں اب ہے سکیننگ سکیننگ کیا ہے سٹوڈنگ سکیننگ ریڈنگ تیکسٹ قویقلی ان آرڈر تو فائنڈ سپیسفک انفرمیشن فار ایزامپل فیگر آرڈ نیمز سکیننگ میں کیا کرتے ہیں سکیننگ ایک ایسی ٹائپ آف ریڈنگ ہوتی ہے جس میں کویک لی ٹیکسٹ کو ریڈ کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی سپیسفک انفرمیشن اخص کرے اس میننگ اٹھائے کوئی سپیسفک انفرمیشن اٹھائے فار ایزامپل کوئی فیگر ہم دیکھ رہے ہو یا نیمز ہم دیکھ رہے ہو تو اس میں جو نیم جو فیگر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے اس کو ہم اٹھاتے ہے جو فون نمبر کا فرست ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس میں ہم جب کسی فون نمبر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم اس ٹائپ آف ریڈنگ کو ہم سکیننگ کہتے ہے کہ ہم فرست کھولتے ہیں اور جس بندے کے نمبر کے لئے صرف اس نمبر کو اٹھاتے ہیں تو یہ ٹائپ آف سکیننگ ہے کہ ہم سکیننگ کر رہے ہیں اور جو چیز ہمیں چاہیے ہے ہم اسے اٹھا رہے ہے تو یہ سکیننگ ہے سکیننگ تو یوز کی ورڈ اور اورگنائزیشنل کیوز سکیننگ میں کیا ہوتا ہے سکیننگ میں بھی کی ورڈ اور جو اورگنائزیشنل کیوز ہوتے ہیں کیوز میس کہ اشارے ہوتے ہیں ان کو اس میں بھی وہ یوز ہوتے ہیں اس کی ایک بہت اچھی اگزامپل آپ لوگوں کو دکھائی گئی ہے سٹوڈنٹس بہت اچھا سا یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے اگزامپل ڈالا گیا ہے کچھ اس طرح ہے جو پرندہ نہیں ہوتا جب پرندہ جب پر اگزامپل ہم پرندے کی مثال لے جب وہ کسی میٹیریل کو تلاش کرتا ہے تو میٹیریل کو تلاش کرنے کے لئے جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ اسکیمنگ کر رہا ہے اور جو اسکیننگ کا گول ہوتا ہے اسکیننگ میں جب پرندہ اس چیز کو لوکیٹ کر لیتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے اور اس پہ جپٹ پڑتا ہے تو جب وہ لوکیٹ کر کے اس کو اٹھاتا ہے تو اس کو ہم اسکیننگ کہتے ہے اور جب وہ تلاش کرتا ہے اس وقت ہم اس کو اسکیننگ کہتے ہیں اسکیننگ اس ٹیکنیک دیت ریکوائر کنسنٹریشن اور سرپرائزنگ سرپرائزنگ ٹائرنگ اسکیننگ کیا ہوتا ہے اسٹوننٹ اسکیننگ جو ہوتا ہے ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں اچھا سٹوننٹ تو نظان ہو رہی تھی میں اس لئے چپتی تو ہاں لکھا ہے کہ اسکیننگ اس ٹیکنیک دیت ریکوائر کنسنٹریشن اور سرپرائزنگ ٹائرنگ تو اسکیننگ ہوتا ہے یہ ایک ٹیکنیک ہوتا ہے جو کہ کنسنٹریشن ریکوائر کرتا ہے کنسنٹریشن ریکوائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنسنٹریشن مانگتا ہے اس میں مقدار کو دیکھا جاتا ہے مقدار کو پہلے ہم ایک کنسنٹریشن کے چیز میں مطلب ایک فیرست ہوتا ہے اس میں اگر ہم فون نمبر تلاش کر رہے ہوتے تو یہ تکہ دینے والی ایک چیز ہوتی ہے جو سکینن ہوتی ہے اس میں کسی چیز کے لئے سکین کیا جاتا ہے کنسنٹریشن میں سے کوئی چیز جو ہے وہ سکین کی جاتی ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے اس میں پریکٹیس کرنی ہوتی ہے اور اپنا جو اٹینشن ہوتا ہے وہ ادھر ادھر نہیں لے جانی ہوتی وینڈر کا مطلب ہے ادھر سے ادھر اور اس طرح اپنی کنسنٹریشن اپنی اٹینشن جو نہیں لے جانی ہوتی اس میں کیا کرنا ہوتا ہے پریکٹیس کے ساتھ جس چیز کے لئے سکین کی جا رہی ہے اس چیز کو ڈھونڈ چاہیے چوز ٹائم اور پلیس دیو نو ورک فار یو این ڈائیو ان اور کیا کرنا ہے ایک ٹائم چیز کرنا ہے اور ایک پلیس چیز کرنا ہے اور اس میں جو ورک جو ہے جس ورک کیلئے کام کی جارہی ریڈنگ کی جارہی ہے اس کو ڈائیو کرنا ہے اس پہ اپنا فوکس کرنی ہے کلوس لیڈ ای شورٹ ٹیکس وید دی انٹینشن آف گیننگ ان انڈرستین آف ایز مچ ایز ڈیٹیل ایز پوسیبل انٹینسیو ریڈنگ میں جو ریڈر ہوتا ہے وہ کیرفلی اور کلوس لی ریڈ کرتا ہے ایک شورٹ ٹیکسٹ کو چاہے وہ ایک شورٹ سا ٹیکسٹ ہی کیوں نہ ہو اس کو کیرفلی اور کلوس لی ریڈ کیا جاتا ہے کس لیے ای ای اس میں ریڈر کا جو کوشش ہوتا ہے اس کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ڈی ٹی ہو جتنا زیادہ پوسیبل ہو اتنا زیادہ ڈی ٹی اس چیز کے بارے میں انڈرسٹینڈ کر لوں تو ایک ٹیکسٹ کو پڑھتے وقت اگر بندے کا ارادہ یہ ہے کہ اس کے لیے اس ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ جو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ڈیٹیل انڈرسٹینڈ کر لوں اس طرح سوچ میں اگر ایک ریڈنگ کی جائے تو اس کو ہم کہتے ہے انٹینسیو ریڈنگ یہ ایک فوکس ریڈنگ ہے آپ لوگ انہیں سیکیوز پوئنٹ آف یو کے لیے یاد رکھ رکھنی ہے کہ انٹینسیو ریڈنگ کو ہم فوکس ریڈنگ بھی کہتے ہے ہر ایک منٹ میں سارے ڈیٹیل بندے کو کیا کرنے ہے ایک کے لیے لکھ کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا ڈیٹیل جو ہے وہ میں انڈرسٹین کر سکو اپنے مائنٹ میں اس کا لینگویج ٹیکس اس کا پرپس اس کا وکابلری بھی رکھتا ہے یہ جو انٹینسیو ریڈنگ ہوتا ہے سٹوڈنس انٹینسیو انٹینسیو ریڈنگ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کے اگزامپل میں ریسرچ ریپورٹ یہ جو تھیسیس رائٹنگ جب کرتے ہیں کانٹرک یا بلوک پورٹ جو رائٹنگ کرتے ہیں یہ سب ہمارے ساتھ انٹینسیو ریڈنگ کی اگزامپل ہے اس ٹائم کیا کرتے ہیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے انٹینسیو ریڈنگ کی جاتی ہے ایک ڈیٹیل میں سٹیڈی کی جاتی ہے ایک فوکس سٹیڈی کی جاتی ہے اس کی فائدے کیا ہوتے ہیں انٹینسیو ریڈنگ کے کمپریہنشن جو ریڈنگ کمپریہنشن جو ہے اس کو انکریز کرنا اس کو انہینس کرنا ہیلپنگ سٹیڈنگ بائی انڈرستینڈنگ سٹیڈنگ سٹرکچر انڈ ڈیولپنگ کرٹیکل تینکنگ ایس سٹیڈنگ ہے اس سٹیڈنگ کمپریہنشن آفتر ریڈنگ پھر کیا کرنا اس کے ذریعے اس کی بینیفٹس کیا ہے سٹیڈنگ کے لیے سٹیڈنگ کو ہیلپ ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں سٹیڈنگ کے سٹرکچر کو انڈرستینڈ کرتے ہیں اور جب وہ کریٹیکل تینکنگ کرتے ہیں تو ان کو جو سارا انصر ہے اس ریڈنگ سے مل جاتا ہے تو یہ اس کا بینیفٹ ہے یہ اسٹیڈنگ میں کلابوریشن جو ہے وہ بھی پاس ٹائم انہینس کرتا ہے اسٹیڈنس میں جو کلابوریشن ہے جو گروپ اسٹیڈی ہے اس کو بھی انہینس کرتا ہے کیوں کیونکہ سم ٹائم اس کو دو بندے مل کے یا ایک گروپ میں بھی انٹینس ریڈنگ جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کلابوریشن بھی انہینس ہوتی ہے آپ لوگوں سے ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا ریڈنگ ٹائپ ہے جس میں کلابوریشن جو ہے وہ اسٹیڈنگ میں بھی ایم سی ریڈنگ ہے جس میں اسٹیڈنگ کے ایمانگ کلابوریشن ڈیولپ ہوتی ہے اسٹیڈنگ کیا ہے اسٹیڈنگ اسٹیڈنگ انوالز لرننگ ریڈنگ ٹیکسٹ فار انجوئیمنٹ انٹو ڈیولپ جنرل ریڈنگ اسکل ایکسٹنسیو ریڈنگ جو ہے یہ ایک ایسا ریڈنگ ہے جس میں لرننگ جو ہے وہ ٹیکسٹ کو ریڈ کرتے ہیں انجوئیمنٹ کے لیے یا کسی جنرل ریڈنگ اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے خود میں جنرل ریڈنگ اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے یا انجوئیمنٹ کے لیے جب کسی چیز کو سٹیڈی کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہے ایکسٹنسیو ریڈنگ تو آپ لوگوں سے ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کون سا ٹائپ آف ریڈنگ ہے جو انجوئیمنٹ کے لیے ریڈ کی جاتی ہے جس میں انجوئیمنٹ کے لیے ریڈ کی جاتی ہے تو آپ لوگ لکھیں گے کہ ایکسٹنسیو ریڈنگ ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے تو ایم سی کیوز یہ بھی بن سکتی ہے کہ کون سے ٹائپ آف ریڈنگ کو پلی ریڈنگ کہا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایکسٹنسیو ریڈنگ ہے ریڈنگ ای نوویل میکزین دائیجیس آر ایگزامپل آف ایکسٹنسیو ریڈنگ دائیجیس ریڈ کرنا یا میکزین ریڈ کرنا یا نوویل ریڈ کرنا یہ سب کیا ہے یہ سب ایکسٹنسیو ریڈنگ کے ایگزامپلز ہیں ای کو لرنر کے ساتھ ریٹ کرتا ہے مطلب اپنی سٹوڈنس کو ایک شارٹ سٹوری جو ہے وہ ریٹ کرتا ہے ان کے لیے لیکن وہ ان کو کوئی ٹاسک وغیرہ نہیں دیتا ان کو ان سے یہ نہیں کہتا کہ مطلب اس کے پھر آپ لوگوں کو کوششن انسر کرنے ہوں گے یا اس میں ٹیسٹ ہوگا یہ نہیں کہتا صرف ان سے کہتا ہے کہ بس ریٹ اور لسٹن کرنے کے لیے جب ایک سٹوری ریٹ کر کی جاتی ہے تو یہ بھی کیا ہے ایک ٹائپ آف ایکسٹنسی بس اپنے انٹریسٹ کے لیے کوئی چیز اٹھا کے اس کو ریٹ کریں اس طریقے سے ایکسٹنسی ریڈن کے ذریعے جو سٹوریڈنس ہیں وہ ریڈن کے لیے خوشی سے ریڈن کریں گے اور پھر وہ جا کے جو ہے بیٹر ریڈر ریڈر بنیں گے اچھا سٹوریڈنس تو یہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو چکا یہ تھرڈ لیکچر تھا انگلیش کا جو کہ ریڈن کے بارے میں تھا کہ ریڈن کیا ہے اس کے بعد اسٹوریڈنس اس کا ہم نیکسٹ چپٹر جو بھی ہوگا وہ چاہے سپیٹ ریڈنگ یا چاہے جو بھی ہو وہ ہم پڑھیں گے اگر اس میں آپ لوگوں کا کوئی کسچن ہے کوئی کنفیوجن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا کسچن ڈال لے میں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں آپ لوگوں کو آپ پہ کسچن ان کا انصر کروں گی اچھا اسٹوریڈنس تب تک کے لیے اللہ حافظ